ایک سے ایک دھماکے دار کومیڈی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے چندی داس تم نے سوفے کا ستیناس کر دیا تو میں کیا کروں اپنے اس بیٹے کو اپنی بھاشا میں سمجھا لیں ماما گھبراؤ مت یہ کتا آپ کو کاٹے گا نہیں کیا ہے کہ آپ نے اس کو کتا بول دیا اس لیے آپ سے یہ ناراض ہوگا کتے کو کتا نہیں بولوں گا تو شیر بولوں گا ماما اس کا بھی نام ہے آپ کی طرح اچھا پیسے والوں کی طرح کتا بھی نام کا دیوانا ہوتا ہے کیا کیا نام ہے اس کا ماما میرا مطلب ایڈورڈ اچھا اچھا ایڈورڈ، کرافورڈ، ماسٹرڈ یہ بھی دیسی نام رکھنی ہے کہ کیا ضرورت کو دیسی نام نہیں رکھ سکتے تھے بھوکو چند ٹیڑی دوم والا، کاٹو چند جودہ انجیکشن والا، چھٹی چند نکمے چند ماما آپ چند دکھو مزاگ کرتے رہتے ہیں مالک، مالک بہت جی نے آپ کو آرام کرنے کو کہا ہے اور آپ ہے کسی گھنٹے سے ایسے چلے جا رہے ہیں جیسے ہوڑے نے غاس کی بجا ہے کھائی من خجلی کے پتے کھا لیا ہوں انا کھانے کے بعد حضم کرنے کے لیے پیدل چلنا چاہیے اگر آپ تو اتنا چل رہے ہیں کہ کھانا پیٹ سے اتر کر پاؤں میں آ جائیں گا اور آپ کے پاؤں بھاری ہو جائیں گا پاؤں بھاری؟ جی، لوبان جی ہاں قربان گال حاضر ہے یہ بات تو مجھے ابھی بتا رہا ہے جب میں جیڑ تو میل پیدل چل چکا ہوں اب تو میرے پیروں کو بھی چکر آ رہی ہے دیکھئے ایک روٹی حضم کرنے کے لیے آپ کو دو میل کا چکر لگانا پڑتا ہے یہاں تو آپ نے دس پراتھے پانچ انڈے اور دو سیر دودھ اتنوں سب کھا لیا ہے اگر جون نہیں لگائیں گے تو حضم کیسے ہوگا اور اگر حضم نہیں ہوگا تو پیٹ بھول کر سرکس کے تمبو کی طرح بڑا ہو جائے گا جنڈی ماما جنڈی ماما یہ کیا اٹھا لیا ہے یہ آپ کا بیٹا ہے جنڈی ماما میرا بیٹا اتنا ڈھوٹا ہوا سماج مدین میں کچھ تھی لڑ رہا تھا پہلوان نے اٹھا کے پٹک دیا اور اس کی ہڈی چھوٹے ایک تو یہ نالاک بگر ہڈیوں کے پیدا ہوا تھے دوائیاں کھلا کھلا کے اس کے شیر میں ہڈیاں پیدا کی اُدھے نے سماج مندر والے روز اس کی ہڈیاں توڑوا دیتے ہیں پتی لے کے خورچن جب اوپر اگل بٹھ رہی تھی تو تو کہاں تھا نالاک ایک تو تُو نے پیدا ہونے میں تیرا مہینے لگا دی ہے اور ایک مہینے کے لئے کے پیدا نہیں ہو سکتا لگتا ہی آپ کا بیٹا نہیں کسی اور کا کیلینڈر ہے کیا کام؟ محفی چاہتا ہم ڈال حاضر ہیں میں اس سماج مندر سے تنگ آ چکا ہوں اب اس کو توڑوانا ہی پڑے گا حریوم حریوم ہے سماج مندر سے کسی دن دلہ تаботک سوپہ میں بھجد شام میں کبردی رات میں کبھالی ایسا لگتا ہے کہ پروس میں کسی انسان کا نہیں شیطان کا گھر آکے باز کیا ہے حریوم 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 تم لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا سمی شام چلا چلا کا برجش کرتا رہتے ہو اس گھر کے اندر آدمی رہتا ہے جانور نہیں کاموش اگر آئندہ اگر تمہارے گھر کا کچھرہ یہاں آیا تو تمہارا یہ شاندر گھر کچھرے کا ڈبا نظر آگا سمجھے اگر تمہارے گھر کے سامنے کچھتی کا کھاڑا بنا دیا اوپر سے انداز ہوتے کو مہارات کے کیا کچھتی کرنے کے لیے یہ جگہ ملی تھی اور کہیں نہیں مر سکتے تھے اے بابو تمیز سے آواز نیچی کر کے شرافت سے پیش آؤ برنہ ماں اگر چلانے پر آ گیا نا تو تمہارے گھر کی ایٹھے گھبرا کر آپ اس میں ٹکڑا جائیں گی اور اس کے بعد گر جائے گی یہ میری جگہ ہے یا کچھتی بھی ہوگی قتل بھی ہوں گے اور نوٹنگ کی بھی ہوگی اگر تم سے دیکھا نہیں جاتا تو آنکھیں بند کر لو سنا نہیں جاتا تو کل بند کر لو اور بولا نہیں جاتا تو اپنا مو بند کر لو سمجھے آبے آقل کے اندے کیوں اس کے مو لگتے اپنی زد کا دیوالہ نکال رہا ہے صحابہ اللہ ہے جو بھائی جو بھائی جو بھائی جو بھائی جال جل بہی اگر آپ اس گندے جھو بڑ کو ہٹھانے کے لیے پانچائت کو راضی نہیں کر سکتے تو یہ کام مجھے کرنے دیجئے بزرگوں نے کہا کہ پڑوسی کے گھر کو آگ لگا پہ تو خود کا گھر بھی جل جائے گا تم ایک آسان کام کیوں نہیں کرتے اپنے بھائی کو کی نہیں چھوڑ دے تم لوگوں پر بھائی میں نے تو ایک ہی بیٹا پیدا کیا تھا یہ دوسرا کہاں سے آگیا ہے تمہارا وہ بیٹا جو یہ بیٹا بازار سے خرید کلا ہے مطلب کتوں کی ذات کو شرمانے والا یہ کتا چندی داس تم نے سوفے کا ستہناس کر دیا تو میں کیا کروں اپنے اس بیٹے کو بھی بھائشہ میں سمجھانے ماما گھبراؤ مت یہ کتا آپ کو کاٹے گا نہیں کیا ہے کہ آپ نے اس کو کتا بول دیا نا اس لیے آپ سے یہ ناراض ہو کتے کو کتا نہیں بولوں گا تکا شیر بولوں گا ماما اس کا بھی نام ہے آپ کی طرح اچھا پیسے والوں کی طرح کتا بھی نام کا دیوانا ہوتا ہے کیا کیا نام ہے اس کا ماما میرا مطلب ایڈورڈ اچھا اچھا ایڈورڈ، کرافرڈ، ماسٹرڈ یہ بھی دیسی نام رکھنی ہے کہ کیا ضرورت ہے کوئی دیسی نام نہیں رکھ سکتے تھے بھوکو چند ٹیڑی دوم والا، کارٹو چند چودہ انجیکشن والا، چکتی چند نیکم میں چند ماما، آپ جب دیکھو مزاق کرتے رہتے ہیں آرے یار چھتی جاس کیا بات بھائی آج سماج مندر کے خلاف بڑا زہر اگل رہا ہے تو لون، آئے دی آجی زہر نے ان لوگل سے شہر اگل رہا ہے ایک تو بڑی مجھکل سے میری شادی ہوئی، شادی کے بعد بڑی مجھکل سے میری اولاد ہوئی آئی، 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 اس کے بعد بڑی مجھکل سے میں نے اس اولاد کو بڑا کیا اب آئی دینے سماج مندر کے بندر اس اولاد کا کوئی نکوکا لپرزہ توڑ دیتے جیسا میرا گھر نہ ہوا، کوئی ڈھوٹک بڑنی گاڑیوں کا گیا اب کوئل اس کی ہڈی توڑ دی اب میں روزو نہیں ہڈیاں کہاں سے لاؤں سماج مندر کے نام پر جو گنڈوں کو آڈا چل رہا ہے وہ زمین روی کی ہے تو؟ تو یہ کہ وہ زمین روی کو اپنے دادا سے ملی ہے اور وہ یہ زمین بیشنے کو کبھی تیار نہیں ہوگا دھاکر صاحب، جب گوین کی بیٹی کی شادی تو تو تمہیں یاد ہے تم نے اس کو پانچ ہزار رویہ کردیا دیا تھا اہاں، یاد ہے تو پھر؟ تو تم اس پر دباؤ ڈالو کہ فوراں وہ کردہ لاؤڈ دے اس کے پاس بہننے کے لیے دوسری دھوتی نہیں ہے وہ پانچ ہزار کہاں سے لڑائے گا؟ تو تم اس سے کہو کہ اپنے بیٹے کو تمہارے نوکری بھی بھیجے تاکہ تو اس کی پکار سے آہستہ آہستہ اپنے قرض کی رقم وصول کر سکو اور ایک مرتبہ وہ یہاں آیا مطلب شکاری کی جال میں بھگڑا ہوا شہر پسا پھر تم اس کا غرور نہیں چھوڑ لینا گمن نکال دینا دادو گھار دینا پنجے نکال دینا اور ایک مہینے وہ بھگڑا ہوا شہر شرافت کی بکری بن جائے گا ارے پھر وہ سماج مندر کا جھوپلا تو کیا؟ اپنے باپ کا دھوپلا جائے گا ارے وہ تیرے دادا کی زمین ہے نا جو تیرے نام پہ ہے جہاں تُو نے سماج مندر بنوایا ہے اٹھاکور صاحب چاہتے ہیں وہ زمین تُو انہیں دے دو کہتے ہیں ان سے لیا وہ سب قرضہ اُتر جائے گا اگ لگے ان کے چاہنے کو زمین تو کیا؟ ایک مٹی بھر مٹی بھی نہیں ملے گی وہاں کی ارے بیٹے ہمیں کیا کرنا اس زمین کے ٹکڑے کو ان کی حویلی کی بھگل میں ہمیں گھر تھوڑا بنانا ہے دے دو ان کو زمین باہ تم نہیں جانتی کسی بھی طرح کچھ نہ کچھ تگرم چلا کے اس زمین کو ہتیاں لینا چاہتے کیونکہ ان کی بڑی حویلی کے بھگل میں ہماری چھوٹی سی چھوپڑی ان کی آنکھوں کو چھپتی ہے ان کی شان میں فرق ڈالتی ہے سوچاؤ گا یہ تو ٹھائرہ گوبر گانیش جو مرضین سے کروالو ہاں ہاں میں گوبر گانیش یہ تو آقل کا خزانہ ہے نا اس سے پوچھو باپ کا کرزہ کیسے چکا ہے کیسے بھی چکا دوں گا محلت ملنے سے پیسا کہاں سے آئے گا پوچھو اس سے چوری کرنے ہوگی اڈڈا کا ڈالنا ہوگا بیٹا تھاکور کے بیٹے کی طرح آوارا کام چھوٹ نکھٹو نہیں ہے میرے بازوں میں دم ہے اور کلجے میں ہمت کہیں بھی میند محصری کروں گا اور کسی بھی طرح کرزہ آدھا کر دوں گا زد کی آگ سے گریب ہوں کہ گھر جل جاتے ہیں چولے نہیں ہی کہو اسے اسے الگ سے میند مزدوری کرنے کی کیا ضرور ہے ہم دونوں ایک ہی جگہ کام کریں گے تو کرزہ جلدے اتر جائے گا اے 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 بچہ ہوای بات سمجھ میں ہم آپ بھیرا کار یہی داؤ کھلنگے یہ معلوم تھا مجھے ارے ما کو سمجھی ان کی طرح تھاکور کے پیرو کی مالیش کرنے والا غلام بنانے کا پلان بنا جا رہا ہے ان سے کہہ دے اس چنم میں یہ ہو نہیں سکتا یہ غلامی کا سلسلہ اس پیڑی سے ختم ہو جائے ٹھیک ہے اگر پیسے نہیں دیں گے تو وہ لوگ مقدمہ دائر کریں گے ہمارے کلا میں تو عدالت میں صاحب صاحب کہہ دوں گا میرے پاس پیسے نہیں اور میں خوشی خوشی جیل چلا جاؤں گا اگر یہ جیل گئے تو ان سے کہہ دے ان کے ساتھ ساتھ میں بھی جیل جاؤں گا لیکن ان سب سالوں کو قتل کر کے اس سے تو اچھا ہے اس سے کہو باپ کی چیتا کو آگ لگانے کا کام جو کسی بھوشش میں اسے کرنا پڑے گا وہ آج ہی کرنا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ کہ میں سب کردے چک جائیں گے اس کے بھی اور میرے پیتا جی آپ نے ایک عرض میری خاتر لیا تھا میری شادی کے لیے اس بینا پر آپ اور بھائیا کیوں جھگڑتے ہیں لیجی یہ زیور لیجی انہیں بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیجی رکشمی کیا بےودہ بات کر رہی ہے تیرا بھائی ابھی زندہ ہے تُنہیں کیسے سوچ گیا کہ تیرا بھائی تیرے گہنے بیچنے کے لیے راضی ہو جائے گا ہاں کہہ دے پیتا جی سے تیری خاتیر مجھے تھاکر کے یہاں کام کرنا منظور ہے جن تھاکروں کے یہ برسوں سے غلامی کرتے آئے ہیں کہہ دے ان کا بیٹا بھی کل سے ان کے غلامی کرنے آ رہا ہے ان کے چوٹے ساپ کرنے کی نوکڑی کے لیے راضی ہو گیا ہے یہ کتے کے کان میں کیا جھاں کرے کچھ پیسہ ویسا گر گیا کے اندر نہیں ماما اس کے کان میں درد ہے ارے درد ہے بھائی کے درد بھائی نہیں پہچانے کا تو اور کون پیسہ نہیں گا دیکھو ماما ارے کیا دیکھو میں تجھے اس دمانے سے دیکھ رہا ہم جب تُو اتنا سا ننگا گھوما کرتا تھا کوئی سے کپڑے بہن کر دیکھو کہ خاص فرق نہیں پڑا ہے مالک واہ بھائی بھائی گووویڈ تم تُو سے آس ہوت نہیں آئے بھائی محافظہ بگرہ کیا ملے گا سب سمجھا دیئے نہیں سے میرا نام اے نہیں روی ہے گووویڈ اپنے بیٹے سے کہو خامخواہ تکرہ ٹنٹا نہ کرے لگن سے کام کرے جی مالک جا تو بگیچے میں جا کے میرا انتظار کر میں آکے تجھے کام سمجھا دیتا ہوں اوہ روی کے بچے کیوں بے شکتی کے بچے روی اسی طرح مجھے بھی بورا لگا اس لئے عزت دو اور عزت لو مجھے روی کہہ کر پکارو مہاراج راج راج شریمان روی صاحب اب آپ کربہ کر کے اپنا کام سنبھالیں گے ابش حضور پیتا جی ابے تُوہے کہہ کر پکارنا کتا گادھا کہہ کے گالی دینا یہ سب حرکتیں آپ اپنے تک ہی مہدود رکھیں میں یہاں صرف اپنی بہن کی خاطر کام کرنے آیا ہوں اسے ذرا سمجھا دینا موسیدenas موسیدنو 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 موسیدیو بڑی دل لگا دی پیڑ گرانے میں ٹھیک ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے شام کو ہاں بیلی میں پہنچا دو گوبین جی تم یہی ٹھہرو اور اس سے ٹٹ کے کام کرو جی مالک پہنچا دو پہنچا 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 آپ کی یہ عمر کام کرنے کی نہیں ہے بیٹا تو نے بھی تو آج تک کبھی ایسا کام نہیں کیا اور آج ایک ہی دن چار آدمیوں کا اکیلے کام کر رہا ہے تو اچھا ہے نا پیتا جی میرا باپ اپنے عزت نہیں رکھ سکا کم سے کم میں اپنے باپ کی عزت تو رکھ سکتا ہوں ان مغرور لوگوں کو سبق سکھانے کا اچھا موقع ملا ہے مگر تجھے یہ برا موقع دلانے والا یہ تیرا برکسمت باپ ہے بیٹھے میں دیکھ دیکھ تیری ہتھیلے میں کتنے چھالے پڑ گئے ہیں تیری ماں دیکھے گی تو خون کیا آسو روئے گی ظلم کے کلہڑینے کتنے ماں کے لالوں کے خون بہائیں ہیں آج تک ان ماں کے دلوں پر کیا بھٹی ہوگی کون جانے ہیں خیر آپ جائیے کھانا کھا لیجئے مجھے کام کرنے دیجئے جائیے موسیقی 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 موسیقی